رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ پھر سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ چار مسٹر پیش کروں گا اور اسی میں پتا چل رہے گا کہ آپ کا ذوہ کتنا ہے پسند آئے اور سمجھ آئے تو عقیدت کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ کی صدا ضرور لگائیے گا کہ خدا نے کلمے میں عجب احتمام رکھا گیا خدا نے کلمے میں عجب احتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے یہ اور بات ہے کوئی عمل کرے نہ کرے ارے نماز میں بھی درودو سلام رکھا ہے تیرے قدموں میں جو غیب غیر کا موکیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے طلبہ تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے اب غیر کٹھو کر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کاغاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھ لیجے صل اللہ علیہ کا حبیب اللہ اپنے پڑھوے کلام سے ابتدا کر رہا ہوں اسے عقیدت کے ساتھ سنیے گا اس کے بعد جو حاضری ہوگی انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں گو اور میں بھی پڑھوں گا عقیدت کے ساتھ سنیے گا سایا نظر کرم دی کر سونیاں میں سایا نظر کرم دی کر سونیاں میں سونے اریزے میری سونے اریزے میری سایا نظر کرم دی میں تتڑی دیاں سنے لے صدا شاہنے میں تتڑی دیاں سنے لے صدا شاہنے لے صدا شاہنے لے صدا شاہنے لے صدا اریزے میری سایاں میں تتڑی دیاں جنیاں بھر میں کتنا ظلم ہو رہے ہیں کتنی ماہوں سے ان کے لال جدا کر دیے گئے آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہاتھوں کو دعایاں انداز میں بلند کر کے اس صدا میں شامل ہو جائیں کہ مولا جن ماہوں کی گود سونی ہے ان ماہوں کی گود کو پھر سے ہرا کر دیں لال موادی جھولی چھ پا دے لال موادی جھولی چھ پا دے لال موادی چھولی چھ پا دے جگے دے سارے دکھڑے مٹا دے جگے دے سارے دکھڑے مٹا دے میری خالی چھولی بھر سونے آبے میری خالی چھولی بھر سونے آبے سونے عریزے میری سونے عریزے میری میری خالی چھولی تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دوگے تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دوگے تمہارے در سے ہی لو لگی گے میری خالی چھولی بھر سونے آبے میری خالی چھولی بھر سونے آبے میری خالی چھولی بھر سونے آبے میری خالی جہ تو تیرا غلام کھاں ہاں میں یا رسول اللہ پھر خوف کی سیدہ کیوں کھاں ہاں میں تیرے ہنتے آئے عربیہ کا آبے میری خالی چھولی بھر سونے آبے سونے عریزے میری سونے عریزے میری سویا نظر کرم دی کرم اور بلندوا سے کہنے شو حضرت نے فرمائش کی تھی اپنا پڑاوہ کلام اور یہ بھی بہت معروف ہوا اور یہاں پہ پچھلے ایک دو سال سے شادیہ کلام پڑا بھی جا رہا ہو تو اپنا پڑاوہ کلام پیش کر رہا ہوں عقیدت کے ساتھ ہم تو وہ ہیں جو اہلِ بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کے چار یاروں سے بھی محبت کرتے ہیں جو محبت کرتا ہے بلندوا سے کہے سبحان اللہ اللہ اس کے مقدر بلند کرتے جو اور بلندوا سے کہے سبحان اللہ اور بلندوا سے سبحان اللہ تو اس کلام میں بھی شامل ہونا ہے دعا ہے مولا اس پہ ایسا کرم فرما کہ یہاں گھر عطا کیا ہے اللہ پاک اسے مدینے میں گھر عطا فرمائے سبحان اللہ حضور کے صحابہ کا واسطہ اللہ اسے مدینے میں گھر عطا فرمائے حضور کے اہلِ بیت کا واسطہ اللہ اسے مدینے میں گھر عطا فرمائے جو اس کلام میں شامل ہو جائے ملکے محبت کرتے ہیں صاحب پڑھئے گا تو سب دا مالک خالق میں ہو تو جگدہ تو سلطانے ہربے درتے ہربے گھر دے مولا دلی وچھے ارمانے کی ارمانے بھڑو کہ مولا میرا بھی کر ہو بے اگر فضا میں ہاتھ بھلند کر کے کر دینا تو مزا آ جائے گا بھلند آواز کسا کہیے گا میرے دربازیں تھے لکھے آیا میرے دربازیں تھے لکھے آیا پنجا بارہ چارہ دنا ہو بے مولا میرا بھی کر ہو بے اوہ تے رحمت دی چھا ہو بے میرے دربازیں تھے لکھے آیا میرے دربازیں تھے لکھے آیا پنجا بارہ چارہ دنا ہو بے مولا میرا بھی کر ہو بے اوہ تے رحمت دی چھا ہو بے کہہ دے سبحان اللہ اللہ اسے مدینے کی خادری نصیب فرمائے جو ہاتھوں کو بلند کر کے بلند دوا سے کہہ دے سبحان اللہ پہلا شیر اور یہ ہمارے عقیدے کی ہمارے مسئلے کی ترجمانی کرے گا جس کی ماں نے اسے بچپن میں بتا دیا تھا بیٹا تو ملادی ہے فسادی نہیں درودی ہے بارودی نہیں وہی شیر کو سن کے مرحبا کے نعرے لگائے گا ایک بار کے سبحان اللہ کہ ملاد مصطفیٰ مولا میں اپنے بھر کرانا آئے حسن مولا دسترخا میں بیڑے وچ سجانا آئے سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا کے نعرے ایسے لگائیں کہ دیکھنے والا دیوانہ نعرے تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سبحان اللہ ہم اپنے آنے والے مہمانے کو پشاویر کہتے ہیں دنابے محترم مقام آلے رسول گدائے بدول محترم سید صداقہ حسن شاہ صلی اللہ اور ان کے حمد اللہ حسن شیف لائے ہیں حضور کی محفل میں اپنے آئے ہیں ملادی ہی نعرے لگائے گا ملادی ہی نعرے لگائے گا سبحان اللہ جو نصیب والا ہے جو مقدر والا ہے وہی نعرے لگائے گا اور ہاتھوں کو بلند کر کے شرم کو دور چھوڑ کے مرحبا کے نعرے لگائے گا کہے گا سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب چھوم کے بولو مرحبا لب چھوم کے بولو مرحبا سغنے کی آمد مرحبا مغنے کی آمد مرحبا لجبال کی آمد مرحبا حسن مولا تا دستر خان ویڑے بچ سجانائے خواوا میں جتے لنگر خواوا میں جتے لنگر کوئی اللہ ایسی بھی تھا ہو بے مولا میرا بھی کرے ہو بے اوہ تی رحمت دی چھا ہو بے بولو مولا میرا بھی کرے ہو بے اوہ تی رحمت دی چھا ہو بے پھر ملے گا مدینہ میں ضرور ملے گا کیوں کیوں کہ رزق دیتے مال دیتے ہیں حسرتیں دل نکال دیتے ہیں ہم نے آزی کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ آمینہ کے لال زہرہ کے لال دیتے ہیں لوگوں کلوں کے مالکیں بابا اے بطول سے لوگوں کلم کے مالکیں بابا اے بطول سے یہاں بیٹھے ہوئے ہر آشی کا یہی حقیدہ ہے کہ قسمت میں جو نہیں ہے وہ ماں کو رسول سے ہاں قسمت میں جو نہیں ہے وہ ماں کو رسول سے مانگے کے مانگ جائیں گے مو مانگی پائیں گے مانگے کے مانگ جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاکھ ہے نہ آجت اگر کی گئے بولو مولا میرا بکر ہووے او تیرہ حمت دیچھا ہووے بولو مولا میرا بکر ہووے مولا میرا بکر ہووے او تیرہ حمت دیچھا ہووے اس کلام کے چند اشار پی رافت سے زیادہ چاہوں گا معروف کلام ہے اور میں نے دوزار بارہ میں اس کلام کو پڑھا تھا اب یہ کلام ارزوبان پہ عام ہے تو مل کے محبت ہو کی دیکھیں سا پڑھئے حسبی ربی جلللہ ماں فی قلبی غیر اللہ دور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ کی سدا آئے ایسی آئے مولا تُس سے دعا کرتا ہوں اس شخص کے موں سے قیامت تک خوشبو آتی رہے جو لا الہ الا اللہ کا ویڈ کر لے حسبی ربی جلللہ ماں فی قلبی غیر اللہ دور محمد صلی اللہ بولو لا الہ الا اللہ تیرے 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 صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا غلو لا الہ الا اللہ بلاد تجھ پہ نسار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدہ نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا وہ جو بلال قبش ہے سروردے کا پیارا ہے دنیا کے گھر عاشق کے آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر ظلم ہوئے مارا کھا کھا کے بلالا کا دنہ لیندہ سے مارا کھا کھا کے بلالا کا دنہ لیندہ سے کابے دی چھتی تے کھڑا ہو کے اے ہو کے داسی سوڑے لائی مارا جے کھا یہ تے کمی رہ دی نئی 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 آقا نئی مارا جے کھا یہ تے کمی رہ دی نئی 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 سوڑے لائی مارا جے کھا یہ تے کمی رہ دی نئی نئی وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارہ ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر لب پہ پھر بھی جارے تھا لا الہ سبھان اللہ بارگاہی رسالت امام میں بہت ہی حفظ انداز میں اپنی حاضری پر شمار رہے تھے ہمارے مہمان محترم عثمان عبید قادری صاحب صاحبی زبکار مجھے حکم ہوا ہے بلا تمہید میں ملتمیس ہوں حضرت علامہ مولانا مقرر شیری بیان نکتہ ادام حضرت علامہ مولانا محمد طیب حضاروی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنی خفصت آواز سے اس محفل کو خسن بخشیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید ملاد النبی اللہ حفظ موسیقی